اگر کوئی پورا سیٹ چاہتا ہے کہ وہ کیمہ بھی ہو جائے آپ کے مسائلے بھی گرینڈ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس پورا سیٹ آیا ہوا یہ بھی بہت زبردست قسم کا سیٹ ہے یہ بھی آج کل بہت زیادہ چلنا ہے سبزی مگرہ چاپ کرنے کے لیے کیمہ مگرہ بنانے کے لیے آپ کو سبزی مگرہ چاپ کرنا چاہیں کیمہ مگرہ چاپ کرنا چاہیں یہ آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے اور بلکل آسانی کے ساتھ آپ دیں اپنے اس کو جو بھی چیز آپ جس ورکنگ ملانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سیون سپیٹ دی گئی ہمارے پاس باکس کے بہت ساری موڈل اور بہت سارے سیٹس ہمارے پاس بوجود ہیں یہ بلکل نیا لیٹسٹ آیا ہوا ہے خوبصورت ہے کہ خوبصورتی ہے ایک اور باول سیٹ آگیا ہمارے پاس بہت خوبصورت قسم کا ڈائمنٹ کٹ باول سیٹ یہ دیکھیں ڈائمنٹ کٹس بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زواز قسم کا ہمارا پاہ الیکٹرک لانچ باکس آگیا اب آپ کو اوون وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ ٹھانا گرم کریں گے یہ لے لیں یہ الیکٹرک لانچ باکس ہے یہ چھوٹی تھی فولڈنگ کےٹل ہے یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس پیس کم لیتی ہے یہ دیکھیں فولڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کھل گئی ہمارے ڈیلی کراچی کے آج آپ کے پاس ماشاءاللہ پھر سے ویڈیو بن رہی ہے تو آج ہمارے ڈیلی کراچی کے بیورز کو کون سے نئی ایٹمز آپ دکھا رہے ہیں آپ کو بتا کہ ہمارے ویڈیو کی اندر بہت ساروں کے آئیٹم سے کون سے کفرار ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سارے ایٹم آپ کو دکھائیں لیکن ایک ویڈیو کی اندر سارے ایٹم کور کرنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہو سب سے پہلے تو آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت ہی ضبردست کام میں آگیا یہ تین لیٹر کا چوپر آپ کو بہت زبردست کام میں آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر پکڑا ہی جاتی ہے تو گھوش کی کسرت بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لوگ کیمہ وغیرہ بناتے ہیں گھر کے اندر کیمہ بنانے کے لیے اس کے علاوہ شامی کباب کا وصالہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں تو ضرور پڑھتی رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چوپر آگیا تین لیٹر کی اس کی کیپسٹی ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں ایک نشان بنا ہوا کہ یہاں تک آپ گوشت بھاریں لوگ کیا کرتے ہیں تین لیٹر میں پورا اوپر گوشت بھار ڈالتے ہیں تو پھر وہ چوپ نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں یہ چوپ نہیں ہوتا بہت ساری بلیٹ ہوتی ہے یہ بلیٹ آپ نے اس کے اندر لگائی اور اس کو لوگ کر دیا ٹھیک ہے لوگ کرنے کے بعد آپ کی مشین پر اس طریقے سے لگا دیں اور سلو سلو چلائیں ٹچ کرتے ہیں گوشت ڈال کے دو تین ٹکڑے ڈال کے ٹچ کرتے ہیں سلو سلو چلاتے ہیں یہ آپ کے چند ہی سیکنڈوں کے اندر آپ کو گوشت کا کیمہ بنا دے گا چند سیکنڈ کے اندر ہی کیونکہ پہلے ہم ہاتھ سے بناتے تھے اور دوسری مشین استعمال کرتے تھے لیکن یہ والی مشین آپ استعمال کریں انشاءاللہ لانگ لائی بھی چلتی رہ گی اور کالیٹ بھی اچھی ہے اور ٹچ کر کے چلاتے ہیں اس کے در اسپیڈ بھی تین ہے خری اسپیڈ ہی ہے خری اسپیڈ ہے ٹچ کر کے چلاتے رہے انشاءاللہ چلتا رہے لوگ لائی یہ عام جو کالیٹی آتے ہیں اس سے بہتر کالیٹی آتے ہیں یہ آپ کو بڑھے گا صرف تین ہزار روی گا صرف تین ہزار روی گا صرف ساڑھے تین ہزار روی گا اس کے ساتھ اس کا روڑ بھی دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو مسالہ بنانا چاہیں یا اس کو ملٹ کرنا چاہیں تو سب کر سکتے ہیں اور اس کی چھوٹی بھی دیو ہے صرفہیں کے حالے سے تو یہ چوپر ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف تین ہزار روپے کا اس کے علاوہ ایک اور چوپر آیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پورا سیڈ بنا ہوا ہے اگر کوئی پورا سیٹ چاہتا ہے کہ وہ کیمہ بھی ہو جائے آپ کے مسالے بھی گرینڈ ہو جائے سکے مسالے بھی گیلے مسالے بھی گرینڈ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس پورا سیٹ آیا ہوا یہ دیکھیں یہ بھی بہت زبنس قسم کا سیٹ ہے کلر بھی بہت خوبصورت ہے اور موٹر بھی اس کی بہت اچھی ہے اس کے اندر آپ اپنا کیمہ وغیرہ بنا سکتے ہیں یہ مشین ہے اس کے اوپر سے دیگ گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوس وغیرہ بنانا چاہیں شیک وغیرہ ملک شیک تو یہ دیکھیں ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر بلٹ دیوئی اس کے ساتھ یہ اٹیشمنٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹیشمنٹ ہو جائے گی اس میں آپ کا ملک شیک بن جائے گا اس کو کھولیں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز مطلب جو سوٹ والی چیز ہوتی اس کو لگا کر ملک شیک وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک یہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈب بھی دیوئی ہے کہ اگر آپ مسالہ پیسنا چاہیں خشک مچالا گیلہ مسالہ پیسنا چاہے تو وہ بھی پیسکتے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک بوٹل بھی دیوئی ہے شیک وغیرہ پینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے پانچ ہزار روپے کا یہ سیٹ پورا دیکھیں بھی پورا سیٹ مل جائے گا ساڑھے پانچ ہزار روپے کا بہت ہی دوز قسم کی قولیٹی ہے اور بہت اچھا بلکل ہے بلکل لیٹس ٹائو ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس پوش ڈاؤن چوپر ہے یہ بھی آج کل بہت زیادہ چلنا ہے ان چلنا ہے جو سبتی وغیرہ چوپ کرنے کے لیے کیمہ وغیرہ بنانے کے لیے یہ بھی آج کل بہت اچھا چلنا ہے پوش ڈاؤن چوپر یہ آپ کو مارکٹ صاحب لیں گے ہزار گیارہ سول میں تے کم نہیں ملے گا ہمارے پاس یہ آپ کو مل جاگا صرف سات سو روپے کا صرف سات سو روپے میں اور سبتیاں وغیرہ بلکل آسار حساب چوپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس چوپر ہے یہ دیکھیں رسی والا چوپر یہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں بھی ہمارے پاس اچھی قولیٹی ہے ایک درسمی مارکٹ میں ہلکی قولیٹی آتی ہے گرین باکس کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتی لیکن اس کی قولیٹی بہت ہلکی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی قولیٹی کا یہ دیکھیں بلکل ازی نے آپ کوئی بھی چیز آپ سبزی وغیرہ چاپ کرنا چاہیں کیمہ وغیرہ چاپ کرنا چاہیں تو اس سے کر سکتے ہیں لیکن کم تعداد میں بہت سارے لوگ کیا کر دیں کہ بہت بڑے بڑے پیسیز اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر وہ چاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چاپ ہوتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا صرف 600 روپے کا چاپر مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس اسکارلیٹ ویٹر آ گیا یہ بھی بہت ہی زبست قسم کا اسکارلیٹ ویٹر ہے جو کہ بیکنگ وغیرہ کے کام میں بہت آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لسٹی وغیرہ بنانا چاہیں اس کے علاوہ کوئی چیز آپ شیک وغیرہ بنانا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے اور زیادہ تر یہ بیکنگ کے کام استعمال میں آتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر چار روڈز دی گئی ہیں بہت سارے مارکٹ ماند ہے جس میں دو روڈ ہوتی ہیں یہ دیکھیں چار روڈ ہیں دو روڈ یہ والی ہے اور دو ریڈیو والی بیٹ کرنے والی ہے یہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر لگ جاتی ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ جانے اپنے اس کو جو بھی چیز آپ جس ورکنگ ملانا چاہتے ہیں آسانی جس کی ورکنگ ہو جائے گی اور اس کے اندر سیون سپیٹ دی گئی ہے اس کے اندر سپیٹ کنٹرولر بھی ہے کیونکہ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کچھ چیز بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دادہ زیادہ ہوتے ہیں بہت دادہ بھرہا ہوتا ہے اس کو سپیٹ سے چلاتے تو وہ اڑتا ہے آپ کی کپڑے خراب کرتا ہے اس کی سپیٹ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل کم سپیٹ کو آپ چلیں گے تو انشاءاللہ چلے گا یہ اس کا لیٹ بیٹر آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے بارہ سور پہ ساڑھے بارہ سور پہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ آئیس کریشر آگیا ہمارے باہر گرمیاں چل رہی ہیں اور جو بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے وہ باہر سے دنوں در سے لے کے وہ گولا گھنڈا کھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو ہم ان کو باہر بیجنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ باہر کے جو وہ سیکرین والے جو شرمت مگرہ جو ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے یہ آپ لے لیں آئیس کریشر یہ گھر میں بلکل آفستانی کے ساتھ آپ اپنے برف کو کریش کریں اور اس کے لئے جو مارکیٹ سے ملنے والے اچھے شرب ہیں تو وہ ڈال کر بچوں کے لئے انشاءاللہ بچوں کا غلہ بھی خراب نہیں ہوگا اور گرمی سے بھی انشاءاللہ بھی فود رہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف نو سو روپے نو سو روپے آئیس کریشر ٹھیک ہے اس کے سارے جو ڈسکریپشن ہے نا یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی لگی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ ہے اتاریگیجٹس ڈوٹ پی کے جو کہ سکرین پر لکھی بھی نظر آری وہاں جا کر پہ آپ ان پروڈیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا یوزیج بھی دے سکتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں ساری پروڈیکٹ اس ویڈیو کے اندر دکھا دوں اور اس کے اگر ڈسکریپشن اس کا یوزیج آپ چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ ساری چیز آپ کے مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ گرینڈر آگیا مسالے کے حوالے سے کیونکہ بکرائی دانے والی ہے تو لوگ گھر میں پکوان بھی بہت سارے الگ الگ احساسے پک رہے ہوتے ہیں تو گھر مسالے کی بھی بہت دارہ ضرور پڑھ دے کیونکہ مارکیٹ پہ ملنے والے جو گھر مسالے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملاوٹ والے بہت دارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کو پیشہ کمانے کے گھن ہوتی ہے تو پتہ ہے کہ اچھا مسالہ بیچیں گے مہنگا بیچیں گے تو کوئی لے گا نہیں صحیح بہت ہے کہیں سے بھی آپ جائیں کسی مسالے کی پرائید آپ پوچھیں اگر کئی مہنگا ہوگا پیچھے سستہ ملے وہاں سے لے دیتا ہوں حالانکہ وہ جو مہنگا بیچنے والا اچھی کولیٹی آپ کو دے رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کالا کچھ جائے گا یہ سستی چیز مل جائے تو آپ ان چیزوں سے بچنے کے لئے یہ گرینڈر آپ ہم سے لے لیں پشک مسالہ لے کر آئیں یعنی کہ ثابت مسالہ لے لیں اور گھر بیٹ کے آسانی سے پیچھے آسانی سے پیچھے لیں گے تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا ہمارے مسالے بھی فریش ہوں گے اور آپ کی چیز گھر کے اندر بلکل فریش آپ کو مل جائے گا تو یہ گرینڈر آپ کو مل جائے گا پندرہ سوڑ بھی گا صرف پندرہ سوڑ میں ملے گا اور اس کے علاوہ ایک اور گرینڈر ہے یہ دیکھیں یہ دوسری کمپنی کا اس کی ایک سال ورنٹی ہے اس میں بھی خوش مسالہ پی سکتے ہیں یہ سائز سوڑا چھوٹا ہے لیکن اس کی سال کی ورنٹی ہے ایک سال کی ورنٹی ہے ایک سال میں مشین اگر خراب ہو جائے تو کمپنی آپ کو اس دو مشین ریپیر کر کے دے گی یہ آپ کو مل جائے گا سولہ سوڑ بھی گا سولہ سوڑ بھی گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک اور گرینڈر آگے ہمارے پاس چائنہ کا یہ دیکھیں یہ بھی گرینڈر موجود ہے اس میں آپ کالی مٹسے وغیرہ اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی چیز دینا اس کو آسانی کے ساتھ گرینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی الیکٹریکل ہے بہت اچھا ہے اور آزکر بہت زیادہ ان چلنا ہے آن لائن پر بہت زیادہ دکھائے جاتا ہے خوبصورت بھی لگا ٹھیک ہے خوبصورت بنا ہوا ٹھیک ہے یہ مل جائے گا آپ کو ساڑھے پندرہ سوڑ بے گا الیکٹریکل ہے ساڑھے پندرہ سوڑ پر آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس باکس کے بہت ساری موڈل اور بہت سارے سیٹس ہمارے پاس بوجود ہیں یہ بالکل نیا لیٹسٹ آیا ہوا ہے خوبصورت ہے یہ جانب ہوتا ہے پوچھ پکا کر تو اس میں بہت سکتے ہیں دیکھیں اس کے قوالیٹی بھی اچھی ہے اور اسپیس بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اسپیس بھی کافی ماشاءاللہ اسپیس بھی کافی اچھا ہے اور خوبصورت ہے کیونکہ بعض وقت جو ریڑی پر ملنے والے باکس ہوتے ہیں بلکل ہلکی قوالیٹی کی چیف سی قوالیٹی ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اتنا بہترین قسم کا سی قوالیٹی کی باکس لیجیے گا کیونکہ آپ کا گوشت آپ کا پکانا آپ کا وقت لگانا بہت یعنی کیمتی ہوتا ہے آپ ہلکی قسم کے باکس لیں گے جو آپ کو مارکن سے سو ڈیڑھ سو روپہ کا مل جائے گا لیکن اس کے اندر آپ خود سمجھ لیں گے اور ری سائکل کیے بھی چیزوں کی بنا ہوتا ہے تو آپ کی صحت کو اچھا کر سکے گا اس سے بہترین یہ ہے خوبصورت سے باکس لیں گے صرف ساڑھے ساتھ سو روپے گا ساڑھے ساتھ سو روپے گا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے چار پیس کا سیٹ ہے الگ الگ کلر اس میں مل جائیں گے پنک کلر مل جائے گا دو تین کلر اس کے طرح موجود ہیں بہت ہی خوبصورت قوارٹ یہ ٹھیک ہے صرف ساتھ سو روپے گا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے بالسیٹ یہاں لگے وہاں سے دکھا دیجئے گا اس کے اندر ہمارے پاس سارے بالسیٹ موجود ہیں جو کہ ٹھائی سڑ روپے کے تین بھی ہیں مختلف قسم کے بالسیٹ ہمارے پاس حیالید ہیں لیکن آپ کو دکھا دیا گیا یہ خ점کی ہوگی کسی Japanese تو وہ پھر آگے پیسے ہو جاتی ہے جب کسی Japanese اس کو گھومنا ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے تو آپ یہ لے لے 360 ارگنیز ہے جتنا بھی آپ کا کسمنٹک کا سامن ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا چاہے آپ کے بروشیز ہوں چاہے آپ کے نیل پولیش ہوں چاہے آپ کے پرشم سیٹ ہوں چاہے آپ کے کلنزر ہوں کوئی بھی آئیٹم ہوں آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں یہ پورا آپ کے اندر یعنی کہ جو سارا سارا میک اپ کا سامن اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 360 گھومتا ہے گھومتا ہے کہ جہاں چاہے اس کو آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسٹل میں بھی مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلر بھی مل جائے گا صحیح ہو گیا ساڑھے چودہ سور پہ کا بڑے گا آپ ساڑھے چودہ سور پہ کا بڑے بڑے سٹوروں پر دو دو ادا ڈھا ڈھے یادہ روپے کا سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یقین نہ آئے تو معلوم کر لی جائے گا آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا یہ ہے اور اس میں ایک ڈائمنڈ کٹ میں ہے تھوڑا خوبصورت بناوا کریسٹل کا ڈائمنڈ کٹ میں یہ ہے ڈائمنڈ کٹ میں مل جائے گا یہ ساڑھے ساترہ سور پہ ملے گا اس میں بھی آپ سارا کوسمنٹک کا سامان ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جو ڈریسنگ اس کی خوبصورتی کو بڑھائے گا اور آپ کی چیزیں بھی اغنید ہوگا اور اس سب سے بڑی بات ہے وقت بچ جائے گا بس پر آپ کو چیز مل جائے گا ساڑھے سترہ سور پہ ملے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ کیک ٹرن ٹیبل کہلاتی ہے جب آپ کیک بناتے ہیں اس کے لئے بہت اچھی کیوں کہ کیک کو ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا ہے کیک بند تو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ڈیکوریٹ کرنے کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ اس کو گھوائیں تو یہ دیکھ لیں یہ کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے کیک آپ اس کے پر رکھیں اس کو آرام آرام سے کھوماتے جائیں اور اپنے کیک کو اس سے ڈیکوریٹ کرتے جائیں ڈیکوریٹ کے سامنہ آلگ ہوتے ہیں اس کو یہ صرف ٹرن ٹیبل ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹرن ٹیبل بھی ہم مارکیر سے لیں گے پانس سو ساڑھے پانس سو روپے کی ملے گی ہمارے پاس صرف تین سو روپے کی ملے گی تین سو روپے کی ملے گی کیا بات ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ آگے ہمارے پاس سوپ پمپ موتی زواز قسم کا سوپ پمپ ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو لیکوٹ وغیرہ آتے ہیں برطن دھونے کے وہ بڑی بڑی بوتلز کے اندر آ رہے ہیں جو آج کل آپ کو پتا ہے پیسی کے بوتل الباکولا کے بوتل اس طرح کی جو بڑی بڑی ٹیڈ لیٹر کے بوتل آتی ہیں اس میں بھر کر آپ کو لیکوٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ہو جائے گا پمپ کی طرح ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پریس کریں تھوڑا سا لیکوٹ نکلے گا یا اس کو برائٹ رگ دیں ٹھیک ہے اور آرام سے اس کو جس طریقے سے آپ ہینڈ ووش لیتے ہیں تھوڑا سا دھبائیں آپ کے اس کو برائٹ کا در لیکوٹ آ جائے گا اور آپ آسانی سے برطنوں کو دو سکیں گے آپ کا لیکوٹ زائیں ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کا وقت بھی بچ جائے گا یہ آپ کو مل جائے گا سوڑی نفیل سر ساڑھے تینسوڑ بھی گا سر ساڑھے تینسوڑ بھی بھر آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک اور آنڈ سٹ آگیا ہمارا پاس بہت خوبصورت قسم کا ڈائمنڈ کٹ آنڈ سٹ یہ دیکھیں ڈائمنڈ کٹس بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بکرائیت میں بہت کام آئے گا کسی گھر میں چیزیں دینے کے لیے چیزیں اپنی اسٹور کرنے کے لیے بہت ہی ضرورت قسم کا سیٹ ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا صرف سات سو روپے گا یہ دیکھیں سات سو روپے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بات ہے رہا مہتری زبر در یہ آپ دیکھ لی جائے گا پڑھے اسٹور پر جا کر ایک مردمہ میرے پاس آنے سے پہلے وزید کر لی جائے گا آپ کو آئیڈیا دو جائیں گے کہ آن میں کیریٹ واقعی کم سے کم ہے تو لازمیت جس چینل پر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھا کریں اس کو لازمیت سسکرائب کیا کریں بیل آئیکم کو پریس کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ یونک یونک چیزیں دکھاؤں گا جو کہ آپ کے وقت کو بھی بچائیں گی اور آپ کے گھر کو بھی انشاءاللہ ڈیکوریٹ کریں گی اور آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بڑھائیں گی یہ دیکھ لیں بہت ہی ضرورت کے سامن کا ہمارا پر الیکٹرک لنچ بوکس آ گیا یہ لنچ بوکس کیسے کام کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آفیس وغیرہ میں صبح جب گھر سے نکلتے ہیں نو بجے نو ساڑھے نو دس بجے تو گھر سے کھانا لے کے نکلتے ہیں کھانا لے کے آتے ہیں اور آفیس ٹائم میں ہمارا ہوتا ہے ایک دو بجے تو جب تک ہمارا کھانا ہو جاتا ہے ٹھنڈا بھی بہت سارے لوگ کھانا تھوڑا سا گرم کھانا پسند کرتے ہیں یہ آپ لنچ بوکس لے لیں الیکٹرک لنچ بوکس اب آپ کو اوون وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ کھانا گرم کریں گے یہ لے لیں یہ الیکٹرک لنچ بوکس ہے اس ہی میں آپ اپنا کھانا لے جائے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ اپنے چاول وغیرہ دکھ لیں اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو سالن ڈال لیں یہ دیکھیں یہ بوکس نکلا دا ہے سالن موگرا ڈال لیں یا سالن اس میں ڈال لیں اس میں روٹیا لیکن ہے جیسا آپ کو آسان نہیں لگے ٹھیک ہے جس وقت آپ کو کھانا کھانا ہو اس وقت یہ دیکھیں یہ الیکٹرک لنچ بوکس موجود ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے سوڑ ہیں اس کا ہولڈر یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئی وغیرہ یہ ہولڈر آگیا یہ آپ نے کھولا۔ ٹھیک ہے یہ کھولا اور اس کے اندر الیکٹرک میں ڈالا اور آپ ڈال دے اور کھانا آپ کا گرم ہو جائے گا یہاں پر لائٹ جلے گی خوڑے دیر میں آپ کا کھانا اتنا گرم ہو جائے گا کہ آپ کھا سکے گی بہت زیادہ گرم نہیں ہو کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یعنی تو پلاسٹک کا گرم کیسے ہوگا لیکن اس کا در ایک ہیٹر لگا ہوا اور پلاسٹک بھی ایسا ہے کہ اس ہیٹر کو پرداشت کر لیتا ہے تو آپ کا کھانا اتنا نورمال ہو جائے گا کہ آپ گرم کھانا جتنا آپ کھاتے ہیں گرم اتنا گرم ہو جائے گا بہت زیادہ گرم نہیں ہو کھولتا ہوا نہیں ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھے بتانے کیتنا گرم ہو جائے گا یہ اس در کے کھانا جنب یہاں اس میں گرم کر کے آسانی سے کھا سکتے ہیں یہ لانج بے اس آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے چودہ صور پر مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگئی کٹل کٹل کھولڈنگ ہو جائے گا یہ دیکھیں الیکٹرک کٹل آگئی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم رات کو گھر جاتے ہیں نو ساڑھے نو دس بجے کیس صریح جاتے ہیں پھر اگر چائے پینے کا دل ہوتا ہے بعد اوقات دودھ پینے کا دل ہوتا ہے یا بعد اوقات بچے ہوتے ہیں یا بعد اوقات کوئی مہمان آجاتا آپ کے گھر پر تو پھر آپ کے لئے پریشانی ہوگی ہے تو یہ آپ کٹل لینا ہے مشکل آپ کے آسان ہو جائے گی اور آپ کی جو مہمان کے سامنے جو عزت ہوگی وہ برکرار رہی گی انشاءاللہ اور آپ کی چائے وغیرہ بنانے کے حوالے سے یہ بہت کام آئی گیا آپ کو پانی گرب کرنے کے حوالے سے چائے گرب کرنے کے حوالے سے بہت اچھی یہ دیکھیں الیکٹرک کٹل یہ آفس وغیرہ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہترین موقع ٹھیک ہے اور اس کے پرائزیں بھی بہت کم ہیں مارکٹ کندر اٹھارہ اٹھارہ سو دو دو ہزار پہ کی سیل کی جاتی ہے اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ مہنگائی کا بہت دور دورا چل رہا ہے بڑے بڑے اس کے لئے اپن لوگ دورا بڑے بڑی مہنگی مہنگی چیدے خریدے سے اب ڈرتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے خریدے کیسے تو یہ سستی تھی تھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے پاس مل جائیں گی اس کے لئے یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک اور فولڈنگ کٹل آگے جو ہمارے بھائی حج اور عمرہ پر جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی تھی فولڈنگ کٹل ہے یہ آپ کے جو حج کا سامان ہے اس کے اندر اب آسانی سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس پیس کم لیتی ہے یہ دیکھیں فولڈ ہو جاتی ہے کیا تھے یہ دیکھیں یہ کھل گئے یہ کھل گئے اس کو فولڈ کرنا چاہے اس کو فولڈ ہو گئے آپ نے چائے بگر پکایا اپنا جو مطلوبہ ضرورت ہے اس کو پورا کر لیا اس کے بعد اپنے بیگ میں اس طریقے رکھ دیں یہ زبادہ کسپ کی کٹل ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی صرف ساڑھے تیرہ سو روپے صرف ساڑھے تیرہ سو روپے بھی وہ سکیال زبادہ چیزیں ساڑھے تیرہ سو روپے آپ کو مل جائے گی اس کے لئے ہمارے پاس ایک الیکٹرک لائٹ ہمارے پاس موٹی دور ہے ریچارڈی بھی سولر لائٹ یہ کیسے کام آئے گی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چارڈنگ ہوتی ہے ایک تسکل در یہ لائٹ ہو گئی امرجنسی طور پر کام آئے گی یہ لائٹ اوپر چل گئی اور یہ ٹرچ ہو گئی یہ کام دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس میں سولر پینل دیا ہو چھوٹا سا اس لائٹ کو آپ کو بجلی پر چارج کرنے کا ضرورت نہیں کئی بھی دھوپ میں آپ رکھ دیں تین چار گھنٹے کر دیں تو آپ کی لائٹ چارج دیں بہت ہے جو بگر بجلی کے لائٹ چارج ہو جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے در بجلی وغیرہ موجود نہیں ہے تو یہ الیکٹرک کی ایک کیبل دیوی ہے یو ایس بی کیبل یا یو ایس بی کیبل اس میں لگائیں اور اپنے موبائل کے چارج جسے آپ اس کو آسانی سے چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگ جائے گی اس کے اندر اور آسانی جب کسی بھی موبائل کا جو شو ہوتا سے آپ چارج کر سکتے ہیں کمراہ میں مہنگا تو نہیں ہے یہ نہیں مہنگا نہیں ہے بلکہ سستہ ہے اور ایک اور بار بیٹری کو کھوڑا سا چارج کرنے کے لئے یعنی آپ کے جو ضرورت کا وقت ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے چھوٹا سا پاور ونگ نے اس میں دیا ہوا ہے اچھا اللہ اس کے اندر آپ یہ یو ایس بی کیبل لگا دیں یہ دیکھیں یو ایس بی کیبل لگ دیں ٹھیک ہے اور آئیے آپ اپنے موبائل میں لگا دیں موہ تو آپ کو موبائل میں چلا ہون ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنی ساری چیزیں ایک لائٹ کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس صرف نو سو روپے نو سو روپے میں ہے نو سو روپے میں ہے نائن ہندہ اٹھوٹیز میں آپ کو بھی لگے ٹھیک ہے ہر گھر کی ضرورت بھی ہے چاہے آپ اس کو گاڑی میں رکھ لیں چاہے آفیس میں رکھ لیں ہر جگہ پر آپ کو کام آنے والی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لائٹ بھی ہے موبائل چارجر بھی ہیں اور سولر پر چارج بھی ہو جائے بلک کھل جائے صرف نو سو روپے صرف نو سو روپے میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کھولو اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا موتیز دوست کے دمکہ کاؤسپیٹک اور نایتر ریک ٹھیک ہے یہ ریک ہے چاہے تو آپ ہاتھروم میں لکھ لیں جیسے آپ آپ یہ لکھے میں نظر آرہے کہ اس کے اندر آپ اپنے بروشیز وغیرہ رکھ لیں پر فیم وغیرہ رکھ لیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں کچھن میں میں لگا سکتے ہیں اپنے ڈریسنگ وغیرہ پر بھی رکھ سکتے ہیں ملٹی پرتز یوز کا یہ ریک ہے اور میٹل کا ریک ہے یہ بھی فولڈ کیا ہوا ہے کھلا ہوا نہیں ہے یہ اس طرح کیا ہوا ہے یہ اگر آپ کے کام میں ہو تو آپ اس کو استعمال کریں اگر کام میں نہ ہو تو آپ اس کو نکال دیکھیں یہ دیکھیں ہوتی دوست قسم کا بہت ایالاک وولٹی کا یہ دیکھیں میٹل پر کھلا ڈریسنگ اپر بھی ریکھ ہے یہ نیچے بھیnik ہے اور یہ اس طریقے سے کر rational ہو جاتی صاف ہے تو یہ آپ کا ریک ملا جائیں کچھ ساتھ سور56 ایڈاوڑز سوک س assert اس کے انوانت کا بہت کام آنے والی چیزیں بکرائیت میں آپ پر کام کام آنے والی چیزیں یہ بہت پرکیا ہے کیونکہ بکرائیت کے اندر تو perfix کی چیزیں بہت ساری بننی ہوگی ہیں جب آپ فرائز کرتے ہیں اور جس تیل کے اندر فرائی کر دینا تو اس قدر کچھ نہ کچھ اس کے جو نا ذرات باقی رہ جاتے ہیں بلکل ہے ہم اس کو آئل کو دوسری چیزوں میں استعمال نہیں کروا دیں ٹھیک ہے تاکہ اس کا دائکہ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ آئل فلٹر آگیا ہمارے بعد یہ دیکھیں یہ آئل فلٹر ہے جو آپ فرائی کر لینا فرائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جو نا جو بچہ ہوا آئل ہےathararar کے جتنا بچے ہیں میں جو ذرات خسروز خسروز خلشیں سارے جارے بچےیں اس کے اندر فلٹر ہیں جاتے ہیں آگے پیچھے بھی کہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ پلیٹس بھی دی گئی صحیح ہوگا اس کے ساتھ ہینڈل بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا مل جائے گا صرف ساڑھے بارہ سو روپے گا صرف ساڑھے بارہ سو روپے گا ہوئل فلٹر کہلاتا ہے صرف ساڑھے بارہ سو روپے گا زبردست ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیں بہت سی زبردست کسیم کا یہ برش آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو پیسٹ دیتے ہیں برش پر لگا کرنا تو وہ صرف آگے آگے کرتے ہیں موں کے اندر نہیں ڈال باتے ہیں ان کے دانت اکثر آپ کو بتائیں خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چوکلیٹ سکھا رہے ہوتے ہیں الٹی سی دی چیزیں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دانت سارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں آپ یہ لے لیں یہ دیکھیں یہ برش آگیا ہے یوں برش کہلاتا ہے آپ پیسٹ بچے کو لگا کر دے دیں اس کے موں میں رکھیں اور گول گول گھوماتے جائیں تو یہ آگے پیچھے کے سارے دانت ساف کر دے گا کیونکہ اس کے اندر آگے بھی برش دیا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ہے دانت بچے کے اس روک اندر چلیں گے آگے سے پیچھے سے دونوں دانت ساف ہو جائیں گے اوپر کے بھی اور یہ دیکھیں نیچے کے بھی ٹھیک ہے یہ اگر آپ مارکیٹ سے کئی بونڈ بی بی کی شپ سے لینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیڑھ سو دو سو روپے گا ملے لیکن ہمارے پاس صرف پچاس روپے گا 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 ٹھیک ہے بہت سیدھے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک چھوٹی سی میکنیٹ لائٹ جائے کی کیچین لائٹ آگیا امرجنسی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دکھاتا ہوں کیسے استعمال ہوتی ہے اور کتنی چھوٹی سی لائٹ ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی لائٹ ہے یہ دیکھیں روشنی دیکھ لیں اس کی بہت دید روشنی ہے سرچنگ لائٹ بھی ہے بہت دیکھ سو ہوتا ہے کہ روٹ پر کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے رات کا ٹائم میں تو اس کو سرچنگ لائٹ بنا کر جنا دے اس کو تاکہ مطلب دیکھنے والا جو نا آپ کی گاڑی سے ٹاکرانا جائے رات کا مدد کرنے کے لئے بھی آج اور آپ کی گاڑی سے بھی نہ ٹاکرانا جائے تک کہ اس طرح کی طرح ہوتی رہے گی اس کی توجہ ہو رہے گی صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ آگئی یہ لائٹ میگنیٹ کی طور پر چپک بھی جاتی ہے اگر آپ کئی میگنیٹ پر چپکانا چاہیں لوہے پر تو چپک جائے گی کیونکہ بعد اوقات جب ہم گاڑی کا فونٹ کھولتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ لائٹ تو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا ہے یا موائل کی لائٹ تو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پکڑنے کے ضرور دے ڈائریک برنٹ تو چپکا دے تو یہ لائٹ آپ کی بارکنگ میں ساتھ لکھتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پیچھے کا سٹیٹ بھی دیا ہوا ہے اس طریقے دا آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بوتل اپنر بھی ہے ٹھیک ہے آج اس کل تو بہت کام آتی ہے اس طریقے کہ بوتل اپنر بوتل سے ڈکنا وغیرہ کھل سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کی چارجنگ کیبل بھی دیئے ہوئی چارج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں چھوٹی تھی کیبل دیوئے اور ٹائٹ سی کی کیبل ہے آپ گاڑی وغیرہ میں بھی اس کو اثر سے چارج کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے کیچن میں لگا لیں یہ دیکھیں یہاں سے ایک کھلے گا اور آپ اپنے کیچن میں لگا لیں تاکہ ایمرجنسی طور پر کام آئے گی کیونکہ اس کے لئے آپ کو باتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب چلیں کہیں پر اگر لائٹ کے ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنا موبائل لکھاتے ہیں موبائل کی لائٹ سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور حالات ایسے چلنا ہے کہ موبائل لے کر اندھیرے میں کھڑے ہوں گے تو خدا نہ خطہ سٹیچنگ نہ ہو جائے یہ چھوٹی سی لائٹ رکھ لیں گے تو وہ اس کو نظر نہیں پڑے کہ موبائل چھیننے والا اس کے بعد چھوٹی سی لائٹ ہے اور یہ لائٹ کتنا ہے کہ صرف دائی سو روپے کی صرف دائی سو روپے کی اتنی میہدرین قسم کی لائٹ ہے کچھن لائٹ کے لائٹ دیکھیں دو سو پچاس روپے سائے لگا اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس ایک کٹر آگیا اس کسیم کا کٹر سبزی کٹر یہ دیکھیں کیسا کٹنگ ہوتی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا لائٹ ہے یہ آپ نے لائٹ پھل لیا اس کے اندر کوئی بھی چیز کھیرہ وغیرہ ہو گیا مولی گاجر وغیرہ بس اس کے اندر آپ ڈالیں گے تو اس کے یہ چھوٹے چھوٹے سلائز ہوتے جائیں جلدی ہوتے جائیں تو چھوٹی سے ایک کے کٹنا پڑتا ہے ایک کے کٹنا پڑتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے شے سلائز ایک ساتھ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فوراں فوراں کٹتا جائے بڑچے وغیرہ چھوٹی چھوٹی جیدے سبتی وغیرہ دنیا پودینہ وغیرہ اس کے اندر کٹنا پڑتا کریں ٹھیک ہے کارپورن کے وجہ آپ رکھنا چاہیں تو اس کا پلوک کر دیں پلوک کر کے رکھیں ٹھیک ہے یہ بھی مہنگا نہیں ہے صرف ساڑھے چار سو روپے صرف ساڑھے چار سو روپے صرف ساڑھے چار سو روپے پلوک کریں با ساڑھے پلوک کریں بار بار ہاتھ پڑھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہماری بھی توجہ بڑھ بڑھتی دیتی ہے تو آپ یہ لے لیں یہ بچے کے ہاتھ میں ڈال دیں یہ خونتا ہے اس طرح ہے اس طرح میں خلقا بچے کے ہاتھ میں پھنا دیں اس کے ہاتھ میں پھنا دیا گیا اور یہ آپ اپنے ہاتھ میں پھل لیں ٹھیک ہے تو بچہ اپنے ایساں سے گھنٹا پھٹا رہے گا یہ آپ کے ہاتھ میں لے گا یہ اس کے ہاتھ میں لے گا تو بچہ گھنٹا پھٹا رہے گا آنگے پیچھے بھی ہوگا تو زیادہ دور جا نہیں پائے گا وہ آپ کی ندروں سے اوجل نہیں ہوگا بہت وقت ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم اگر حرم مگرہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچہ ہاتھ چھوڑا کے باگے گا تو آپ کی توجہ بچے کی طرف ہی رہے گی اگر آپ یہ پہنڈ لیں گا تو آپ کے ہاتھ میں پہناؤ گا بچہ آپ کے ساتھ جو آپ نماز بھی پڑھتے نہیں گا اگر بچہ کہیں جائے گا تو یہ کچھتا جائے گا تو آپ کو پتہ چلا یا بچہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ ہم سے لے چاہیے ہیں صرف ساڑھے تین سوڑھے صرف ساڑھے تین سوڑھے تین سوڑھے صرف ساڑھے تین سوڑھے تین سوڑھے بہت زبز قسم کی تھی چل لے یہ کسی بھی لپے ہ郎ڈر میں لگے یہ بھی آپ نائٹی لیم کا کیا بھی دے گا اسکندر لٹھ جہتی ہے ولو کیا نائٹی لیم کا کیا بھی دے گا اسکندر مچھر جائے گا تو اس نے شاپ سے مرے جائے گا صرف سنوڑھے بھی سوڑھے صرف سہت سوڑھي رویس Cyberpunkö320 p分 اسکندر بڑا سائز بھی ہمارا پاسب ہونا جائے گے وہ بھی دکھا دی تو آپ اچھخت آئرین یہ بڑا سائز بھی ہمارے پاس بہت جائے گا یہ بھی ہولڈر میں لگ جائے گا اگر کسی کمرا پڑا ہے یا کسی آفیس وغیرہ میں لگانا ہے یا کسی شاپ پہ لگانا ہے تو یہ بڑا لگا دے یہ بھی نائٹ لیمپ کا کام بھی دے گا اور اس سے بھی آپ کے مچھر مٹتے جائے گا صرف ساڑھے ساتھ سوڑ پہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ سوڑ دے گا اس کے علاوہ ایک چھوٹا تھا یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس میں میں نائٹ لائٹ بھی ہے اور آپ کا مچھر بھی اس کے اندر شاک سے مر جائے گا اور آپ اس کو پلک کے ہولڈر میں لائے گا یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے چار سو رویٹر صرف ساڑھے چار سو روٹر یہ دیکھیں یہ آئل بوٹل آگئے ہمارے پاس بہت دماثر قسم کی آئل بوٹل ہے آئل اس پر ہے بوٹل بوٹل کرپمیاں آپ اکسپر آئلنگ کے ضرورت پڑھتی ہے اس پر ہے اس پر آئل بڑھ دیں اگر آپ اکسپر آئلنگ کرنی ہو آپ اس کو پھریس کرتے جائیں گے پرou میری سوٹے جائے گا اور آپ کی اس پر آئلنگ ہو جائے گا صرف دائی سو روپے صرف دائی سو روپے صرف دائی سو روپے ٹھیک ہے صرف دائی سو روپے اس کے علاوہ یہ دیکھلیں یہ دیکھا ہمارے یہ بہت دوسرے زم کا بڑا بلب آ گیا یہ دیکھیں جمبو سائد آ گیا کیونکہ بہت وقت بینگلوز وغیرہ میں بہت وقت جو انا کہیں آپ کا کوئی بہت بڑا شاپ ہے یا کوئی بطلب ایسی چیز ہے جہاں پر آپ لگانا چاہیں بہت بڑا سٹور ہے دعا پر بھی آپ لگا سکتے ہیں بلکل ایزی نہیں یہ لٹک جائے گا یہ دیکھیں خوبصورتی بھی آ جائے گی آپ کی لیمپ بھی ہو جائے گا نائٹ لیٹ نائٹ لیٹ بھی ہو جائے گی اور اس میں مچھر آئیں گے تو وہ بھی مر جائے گی ٹائرک لیکٹری سٹی میں آپ لگا دیں ساڑھے بارہ سو رویے کرسکتے ہیں ساڑھے بارہ سو پچھانسو رویے میں ہم سیاستر کرسکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے اسٹرو بوٹل آ گئی بہت دوسرے تم کی خوبصورتی بوٹل آ گئی چھوٹے چھوٹے بچے بہت دوسرے ہم سادے گلاس اگر اس کو پینے کی کوئی چیز دیتے ہیں وہ پیتے نہیں ہیں جب اس کو کوئی کریکٹر والی یا کوئی خوبصورت سی چیز ان کو دی جاتی ہے پینے کے لیے تو پھر وہ استعمال کرتے ہیں فورہر اس پر لبکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹرو اس میں لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت اسٹرو لگ گئی خوبصورتی کی خوبصورتی ہے اس کے لئے آپ کوئی بھی لیکوڈ وغیرہ اس کو ڈال کے دینے تو بچے انشاءاللہ پیتا رہے گا اور کھیتا بھی رہے گا صرف ساڑھے پاس سو روڑی ساڑھے پاس سو یہ ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں وہاں پر جا کر بھی آپ آسانی سے خریداری کر سکتے ہیں اور ہماری پورے پاکستان میں اور اور فاکستان ڈیلیوریز موجود ہیں کوئی بھی چیز آپ گھر بیٹھے بھی آپ پرچیز کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ اتاریگیجٹ ڈوٹ پی کے وہاں جا کر بھی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا نمبر ہے جو اسکرین پر چلنا ہے 0308 2888733 اس نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر کے آپ اگر کوئی آرڈر بکنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے آج کل آپ تو پتا ہے کہ مہنگائی کا بہت زیادہ دور دورہ چل رہا ہے اور جو لوگوں کی تنخواہ ہیں ان تنخواہوں میں لوگوں کو پورا نہیں ہوتا بات ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ادھر ادھر آور ٹائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیلی بیسیز پر اپ ڈیٹس بھی دیتے جائیں گے ہمارے پروڈک کی کیونکہ ہمارے جو پروڈک ہیں آن لائن کر رہے گا آگے سیل کرتے رہے گا تو ان کی چیزیں بھی اچھی سیل ہو جائیں گی اور اچھے ارننگ بھی ہو جائے گا ان کا کام بھی گھر بیٹے ہوتا رہ گا بہت ساری خواتین بھی گھر پہ بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے کروالوں پر ساتھ دیتی ہیں تو وہ بھی ہم سل اپنا کرتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ ہماری ڈیلی بیسیز پر اپ ڈیٹس میں آن لائن کر لیا جائے گا اس کے لئے جو نمبر دیا ہے گا اس نمبر پر لازمی کونٹیک چیجے گا اچھا عمران بھئی ہمارے ڈیلی کراچی اربیورس کو یہاں کا ایک کمپلیٹ ایٹرز اور کونٹیک نمبر ضرور شیئر دیتے ہیں ہمارا یہاں کا کمپلی ایٹرز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے علاقہ بولٹن مارکیٹ سای ہے بولٹن مارکیٹ سے بڑا سب پہلے چشموں اور گھڑیوں کے ہولسل مارکیٹ ہیں سای ہے بولٹن مارکیٹ کے اندر دوبا اسلامی بینک کے بولٹن مارکیٹ برانچ اس کے بلکل برابر میں سیرو سکول وارا سینڈر ہے اس کے سیکنڈ فلور پر ہمارا یہ بولٹن کا آٹڈٹ موجود ہے اور ہمارا نمبر اسکرین پر چلنا ہے دیرو تیری زیرو ایٹ ٹو ٹرپول ایٹ سیون ڈبل تیری اس نمبر کو اپنے پاس لازمی نوٹ کر لی جائے گا اس کے جو وارسلک پر اس پر اس پر لوٹیشن میں ڈلیوی ہے اور اس نمبر پر کانچیک کر کے آپ ایٹس اگر ابھی پوچھ سکتے چیلنگ بہت شکریہ عمران بھائی thank you so much assalamu alaikum